ہواہ داری ہے بیٹا یا سر چلو ٹھیک ہے بیٹا اب دیکھو پروبیبلیٹی کے بارے میں الموسٹ جو موٹا موٹا ہی انٹروڈیکٹری پارٹ ہے وہ میں بتا چکا ہوں اور جب بھی ضرورت پڑے گی میں دوبارہ بتاؤں گا اور اس میں ہم نے دونوں طریقے سے چلنا ہے یہاں پروبیبلیٹی جو ہم نے پلس ٹو میں پڑھنے بیٹا ٹویلتھ میں اس میں چار ایکسرسائز ہیں فرسٹ جو ایکسرسائز ہے تمہاری وہ ایک فارمولے کے اوپر ہے وہ ہے پروبیبلیٹی آف اے وین بی الریڈی ہیپنڈ ان کو ہم بولتے ہیں کنڈیشنل پروبیبلیٹی بی پہلے گھٹی تو چکی ہے اور اس کے بعد ہم نے اے کی پروبیبلیٹی بتانی ہے تو یہ ہوتی ہے پروبیبلیٹی آف اے انٹرسیکشن بی یعنی کی دونوں کا انٹرسیکشن اور ڈیوائیڈڈ بائی جو نیچے ہے اس کو پروبیبلیٹی آف بی یہ ایک اس فارمولے کے اوپر ایک ایک ایکسرسائز ہے پوری دوسری جو ایکسرسائز ہے وہ ہے انڈیپینڈنٹ ایوینٹس پہ کی پروبیبلیٹی آف اے بی is equal to پروبیبلیٹی آف اے and پروبیبلیٹی آف بی ان کی مارٹیپلیگیشن ایک ایکسرسائز تمہاری اس کے اوپر ہے ایک ایکسرسائز کنڈیشنل پہ ہے اس کو کنڈیشنل بولتے ہیں اور اس کو انڈیپینڈنٹ ایوینٹس بولتے ہیں اور تیسری جو ایکسرسائز ہے وہ ہے بیج دھورم کے اوپر بیج دھورم بہت ہی آسان ہے آسان سا کنسپٹ ہے اس کے اوپر جنرلی ایک کوسچن آتا ہی ہے چاہے وہ تین نمبر کا ہے یا زیادہ چھے نمبر کا ہے لیکن جنرلی جو ہے وہ کوسچن جو ہے یہاں پہ چار نمبر کا چھوڑی تین کا ہی چھار کا آتا ہی رہتا ہے اور جو فورت ہے وہ ہے بائنومیل کا تو چار ہمارے پاس ٹوپک ہیں چار ایکسرسائز ہیں تو بہت ہی آسان جیسے اس میں question to question ہمیں دیان سے سمجھنا ہے اور nothing else ہے تو پہلی ہم conditional probability پڑھیں میں اس کو example سے سمجھاتا ہوں یہاں پہ پہلے تو فارمولا ہار جگہیں فارمولا بھی apply ہوگا کی probability of a oblique b یعنی کی probability اس کو بولا کیسے جائے گا probability of a when b already happened یہ ہوتا ہے probability of a intersection b ان دونوں کا common اور divided by probability of b اگر اسی کو میں یہ لکھنا چاہوں probability of b when a already happened probability of b when a already happened تو یہاں پہ کیا آئے گا دونوں کے intersection اور divided by جو نیچے ہے probability of a اب ہے یہ ماجرہ کیا ہے conditional probability ہوتی کیا ہے جیسے cards کو میں نے سمجھایا تھا cards کتنے ہوتے ہیں بیٹا 52 ہیں ہمارے پاس cards اور اس میں کیا تھا دسمی تک یہی بتایا جاتا ہے کہ ایک card ہم نے draw کیا one card جو ہے وہ draw کیا اور اس میں probability بتاؤ king کی بتاؤ تو king کی کیا probability ہوتی ہے اس میں probability of king کیا ہوتی ہے بیٹا کوئی بھی بتا ہے bound پتے ہیں ایک پتا ہے بیٹا چاہی بھی بتا ہے یہ بار ہے 4 by 52 4 by 52 اب کیا ہوا یہاں پہ ہم نے cases گھٹا دیں گے ہم یہ condition ڈال دیں گے ہر question میں condition آئے گی تو تم نے اس condition کے رہتے question کو condition کے حساب سے بھی سوچنا ہے اور کرنا فارمولے سے ہے کیونکہ فارمولے سے نہیں کرو گے تو نمبر کر دیں گے بیٹا یہ جسے گھر سے بھی آواز آ رہی ہے وہ mute کر لیا اور رج نہیں تو یہاں پہ جو ہے condition جیسے وہ کہہ دیتا ہے مان لیتے ہیں آکر find the probability of اس کو لکھے گا وہ find the probability of drawing a king when card drawn is a face card اب face card کتنے ہوتے ہیں face card کتنے ہوتے ہیں بیٹا 12 12 ہوتے ہیں 12 face card تو وہ کہتا ہے باؤن پتے نہ ہو کر ہماری condition جو ہے condition کیا کرتی ہے cases کو کم کر دیتی ہے اب باؤن پتے نہ ہو کر ہمارے پاس total card کتنے مانے جائیں گے 12 کیونکہ اس نے face card اس نے کہہ دیا اب face card میں سے king کی probability بتاؤ اب face card میں king کتنے ہیں ستین چار ہیں بیٹا king تو چاروں کے چاروں face card ہوتے ہیں تو total جو king ہے مارے پاس سے وہ چار ہیں face card 12 ہیں تو اب king کی probability کیا آجائے گی صورت میں چار بٹے میں 12 ایک بٹا تین آنسر آئے گا اس کا تو بی لکھ لیا جس کی چار کینگ total میں سے لیتے ہیں اور face card کی کتنے ہوتے ہیں face card ہمارے پاس کتنے ہیں 12 تو 12 بٹے bound bound سے bound کٹ جائے گا اور final آ جائے گا چار بٹے 12 وائی ایک بٹا 3 آنسر تو یہاں پہ اس دو event ملیں گی دونوں events کو لکھ لو set کے روپ میں پھر یہ دیکھو ان میں common کیا ہے پھر یہ دیکھو condition کیا ہے تو جب question کے اوپر جائیں گے تو یہ جو equit جو ہے بلکل clear ہو جائے گا تمہیں تو اب ہم questions کے اوپر آتے ہیں فارمولی کو کیسے لکھنا ہے فارمولی کو ایسے لکھنا ہے probability of a when b already happened is equal to probability of a intersection b or divided by probability of b تم نے بول نا اس کو ایسے ہے اب exercise 13.1 first question یہاں کہتا ہے e and fr 2 events probability of e دے رکھ ہے 0.6 probability of f بھی دے رکھ ہے 0.3 اور probability of e intersection f بھی دے رکھ ہے 0.2 تو اس نے دونوں پوچھے ہیں probability of e when f already happened e oblique f بول ہوں میں با کے اس کو اور probability of f oblique e دون پوچھے ہیں so probability of e oblique f کیا formula ہو جائے گا probability of e intersection f or divided by probability of f f e intersection f kya yaha 0.2 and f ki kizna y 0.2 intersection 0.2 and niche kya y f to kya y 0.3 to kya answer ho jayega 2 bata 3 answer bhat bhat y a s question a probability phe bhas y hai th formula or y s m j nothing else here dousra puchha is probability of f oblique e so y y kya hoga o per probability of f intersection e or divided by probability of e j niche hai woh niche y raha y y y dhyaan rakhna hai f intersection e ki kitna y 0.2 or probability of e kitna y 0.6 2 bata 6 answer kitna a jayega is ka e gbata e gbata dhya tuh mhara first question second question y haan hi kaita compute probability of a oblique b or probability of b dhe rakhye 0.5 or probability of a intersection b y dhe rakhye 0.32 to kya formula hota a oblique b ka probability of a intersection b or divided by probability of b so a intersection b is 0.32 or 0.5 or 0.5 bata 50 2 16 25 a 16 by 25 نمبر تین یہاں پہ پی آف اے وہ دیا ہوا ہے 0.8 پی آف بی بھی دیا ہوا ہے 0.5 پی آف بی آبلک اے دیا ہوا ہے 0.4 تو یہاں ہی کہتا ہے probability of a intersection b بتانی ہے اب کی بار ہم نے تو دیکھو b آبلک اے دیا ہوا ہے تو b آبلک اے ہم اپنے فارمولے سے لکھیں کیا آئے گا لالیتہ بتا بیٹا شرپی انٹو b intersection a b intersection a یا a intersection b intersection میں کوئی سے کوئی آگے پیچھے لکھ سکتے ہیں بیٹا تو جرنال اے کو لکھے دا تا اس کو بولتے ہیں probability of a intersection b divided by probability of a یہ دے رکھا ہے اس نے 0.4 یہ ہم نے نکالنا ہے اور probability of A دے رکھا ہے بیٹا 0.8 تو یہ ہی جارہ کے گناہ ہو جائے گا 0.4 into 0.8 probability of A intersection B تو we get 0.32 یہ آنسور آ جائے گا اور بھی پوچھیں اس نے اس نے پوچھا ہے probability of A oblique B یہ کیا ہوگا بولو بیٹا A intersection B divided by probability of B تو intersection واری کتنی آئی ہے تم نے نکالا 0.32 اور بی کا کتنا نکال ہے دے رکھا ہے 0.5 وہی 32 بٹا 50 تو کتنا جائے گا 16 بٹا 25 جو fourth question ہے اس میں یہاں ہے P of A union B یہ نکالنا ہے اور دیکھا رکھا ہے 2 times probability of A is equal to probability of B and probability of B is equal to 5 by 13 and probability of A oblique B تو ایک union کی کیا ہوتی ہے probability جیسے number of elements کا تھا plus 1 میں ویسا ہی ہے probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B جب بھی دو ہمارے پاس event ہیں ان کی union کی probability ہوگی تو پہلے first کی plus میں second اور minus میں دونوں کا intersection تو یہاں پہ کیا کیا چاہیے ہمیں P of A چاہیے P of B چاہیے اور یہ چاہیے تو یہاں P of A کیا دے رکھا ہے اس نے 2 times of P of A is P of B تو P of A کتنا ہو جائے گا P of B by 2 تو 5 by 13 اور انٹو 2 تو یہ ہو جائے گا 5 by 26 تو اب ہمارے پاس یہ سارے ہیں P of A جو ہے وہ ہو گیا 26 5 by 26 اور B کتنا ہو گیا بیٹا 5 by 13 اور A intersection B اس کو ہم اسی طرح سے نکالیں گے اس فارمولے سے P of A oblique B دے رکھا ہے اس نے ہمارے حساب سے کیا ہونا چاہیے P of A intersection B اور divided by probability of B یہ دے رکھا ہے اس نے 2 by 5 اور اور P of A intersection B اس کی value ہم پہ لے نکالیں گے اور P of B کتنا دے رکھا ہے 5 by میں یہ ادھر آکے گنا ہو جائے گا 5 سے 5 کر جائے تو 2 by 13 اس کی value آگے 2 by 13 تب 26 جو ہے اس کا LCM 5 plus 10 minus 4 تب 15 میں اسے 4 گئے 11 بٹے میں 26 آنسر ہوگا تو یہ ایک فارمولہ ہو رہے پی P of A union B P of A plus P of B minus P of A intersection B یہ views ہوگا کہ 5th question P of A ہے 6 by 11 P of B ہے 5 by 11 اور P of A union B ہے 7 by 11 تو یہاں اس نے پوچھا ہے P of A intersection B سب سے پہلے تو A union B کا فارمولہ میں نے ابھی لکھ ہے P of A union B کیا ہوتا P of A plus P of B minus P of A intersection B تو P of A union B 7 by 11 P of A دے رکھے 6 by 11 P of B دے رکھے 5 by 11 اور یہ ہمیں نکال ہے تو اس کو ادھر لیاتے ہیں اس کو ادھر تو 6 by 11 plus 5 by 11 minus 7 by 11 تو finally we get 11 6 اور 5 11 minus 7 we get 7 by 11 is your answer اب 6th question what problem ہے یہ directly that are based on formula ہمارے پاس formula اس ہی کے اوپر based تھی 6 جو ہے ایک وائن is tossed 3 times تو وائن کو tossed کیا گیا ہے 3 بار تو 3 times کے لیے میں نے کیا بول گا سیمپل سپیس کے آئے گا ٹریپل ایچ پھر میں نے بتایا تھا ان کو ٹ سے اٹھ آتے جاؤ ہ ہ ٹ 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 ایونٹ لکھو کیا کہیں ای ہے ہمارے پاس head on third toes اور نکالنا کیا ہے پورے question میں ہم نے probability of e oblique f نکالنا ہے یہ دے رکھا ہے سرو میں determine e oblique f in exercise 6 to 9 6 سے 9 تک question ہے میں سب میں e oblique f نکالنا ہم نے تو ای ایونٹ کیا ہے e event ہے head on third toes تو تیسری toes کے اوپر head کس کس پہ ہے ایک تو اس پہ ہے کیونکہ یہاں پہلے پہ بھی head ہے دوسرے پہ اور third پہ بھی کیا ہے head triple h اور head third toes پہ کس کا evident tt ہم نے third اس کے اوپر صرف h دیکھنا ہے بیٹا بتاؤ صرف thh thh اور ht very good h اب f event لکھو f اس نے بولا ہے head on first two toes head on first two toes پہلے پہلے دو پہ head ہے تو یہ triple h بھی آئے گا یہ بھی آئے گا h s t اور بھی کوئی ہے جس میں پہلے دو پہ چھو یہاں پہلے پہ تو ہے لیکن دوسرے پہ نہیں ہے تو یہ دو ہی ہیں اب یہاں سے e intersection f نکالو بیٹا دونوں میں common کن سا ہے sir h h h triple h بڑا common ہے تو یہ ہم نے لیکھ لیا اب ہم نکالنا کیا ہے p of e oblique f تو e oblique f کیا ہوگا p of e intersection f اور divided by p of f اب intersection میں کتنے element ہے بیٹا ایک اور total کتنے sample space کے مانے جاتے ہیں total 8 اس کی probability کیا ہوگی 1 by 8 اور f میں کتنے ہیں کتنے بیٹا f میں 2 تو 2 by 8 تو final answer is 1 by 2 یہ اس طرح کے question ہیں اور اس سے زیادہ level لیول اس میں ہے بھی نہیں second دیکھیں ہم اس میں e بول لیا اس نے at least 2 adds اب at least 2 adds میں to 2 2 وڑا 2 وڑا 2 وڑا وڑا اور ہی ٹریپل ایچ لکھ لیں ایف ایف بولیا اس نے ایٹ موسٹ ٹو ایڈز تو ایٹ موسٹ ٹو ایڈز میں کیا آئے گا جیادہ سے جیادہ دو ایڈ اور کم سے کم کتنے ہو سکتے ہیں جیرو تو جیرو بڑی بھی کاؤنٹ ہونے ہیں ون وڑی بھی اور ٹو وڑی بھی تین وڑی بھی کاؤنٹ نہیں ہونے بس تو پھر باقی سارے کیس آ جائیں گے پہلے تو جیس میں جیرو ایڈ ہے وہ ٹریپل ٹی پھر جیس میں ایک ایڈ ہے ایچ ٹی 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 ایچ ٹی ایچ پھر جیس میں دو ایڈ ہیں ایچ ٹی اور ٹی ایچ ایچ اور ایچ ٹی ایچ پھر ہم نے نکالنا ہے ان کا انٹرسیکشن E انٹرسیکشن F تو ان میں کون کون سے آئے ہیں یہ بھی کون ہے کیونکہ HST یہ رہا ہے HST یہ رہا ہے پھر یہ بھی ہے THH THH یہاں پہ ہے HTH بھی ہوگا یہ ہوگا اور Triple H بھی ہوگا Triple H نہیں ہے تو ہمارے پاس کون 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 سے آئے HST THH اور HST نکالنا ہے P of E oblik F تو فارمولا E انٹرسیکشن F ڈیوائیڈڈ بائی P of F انٹرسیکشن میں کتنے ایلیمنٹ ہیں بیٹھا تین تو تین بٹاٹ اور F میں کتنے ہیں ایک دو تین چار پانچ ہے اور سات بٹاٹ پانچ ہے رہے تھی تھری بائی سیون تو اس کا جو سکھ پا تھرڈ پارٹ ہے وہ تمہارے لئے بیٹا کر لینا اب سیونتھ جو ہے میں وہ کرا رہا ہوں یہاں کہتا ہے two coins are toast two coins are اب دو coin toast کیے گئے ہیں تو کیا کیا ہوگا H H H T T T T T T T T T یہ sample space E first میں E اس نئی event بتائی ہے tail appears on one coin ایک coin کے اوپر tail ہے بیٹا کون کون سی case ہے بیٹا H T T T H کیونکہ اس میں دونوں پہ ہے اس میں دونوں پہ tail ہے ہے تو ایک پہ tail تو یہ دو ہی case ہیں F one coin shows head one coin shows head head دکھ دکھا دوس اس کے بھی دو ہی case ह T اور one one کیا ہوتی ہے شور event ہوتی ہے seven کا second E ہے No tail appears تو no tail appears میں کون سے case ہوگا بیٹا H only one case is here and that's H very good اور F no head appears تو اس میں بھی ایک یہ T T تو E intersection F کیا رہا ان کا خالی رہا F آئی بولتے ہوں خالی ہے تو اب probability of E oblique F probability of E intersection F divided by probability of F تو intersection میں کوئی case نہیں دہ بیٹا کیا آجائے گا 0 اور F میں کتنا ہو جائے گا F میں کتنے element 1 1 by 4 answer is 0 0 0 کیا بولتے ہیں dead event 8 question it dies thrown 3 times ab 3 times میں کتنے case ہوں گے بیٹا کل میں سمجھا تھا 1 1 1 1 1 2 1 1 3 1 1 4 1 1 5 ایسے چل کے ہمارے پاس پھر 1 2 1 ایسے کتنے case بنیں گے ہمارے پاس 200 216 216 اب event لیکھ لیکھنا چاہ رہا E 4 appears on third toes 4 appears on third toes ٹھیک ہے اب چوتھے پہ چہر آیا تو کتنے case آئیں گے چوتھے کو تو 4 fix کر دو تو 1 1 1 1 2 4 تو 4 fix ہو گیا تو دو ستان رہ گے نا تو کتنے cases ہو جائیں گے بیٹا یہاں پہ last مائے گا 6 6 4 4 کتنے cases ہو جائیں گے 30 6 cases کیونکہ final تو fix ہو جائے گا 3rd toes پہ 4 ہے باقی یہ وہی تو case ہو جائیں گے 1 1 1 2 1 1 1 6 1 تک پھر 2 وڑی لائن شروع ہو جائے 2 1 4 سمجھ رہے ہو اور last میں میں یہ یہ لکھنا چاہیے تھا clear ہو جائے یہ کھا سی لائن شروع ہو 1 4 سمجھ آگی ہو بات اس میں آئیں گے 37 تو اب E intersection F آج F تو لکھے نہیں F لکھو پہ F اس نے بولا 6 and 5 appears respectively on first two toes 6 and 5 appear respectively respectively first two toes respectively کا مطلب کیا بیٹا 6 اور 5 پہلے 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 6 اور پھر بعد میں 5 تو ایسے کتنے case آئیں گے 6 ہی آئیں گے 6 5 5 اور 6 5 اور 6 جس میں پہلے پہ ستھان پہ فکس کر دیا 6 دوسرے پہ 5 تو 1 کی گنجا اس بزگی اس کے کتنے رہتے 6 یہ بھی ان کے intersection میں کتنے ہیں بیٹا دکھو ابھی meeting یہ ختم ہو جائے گی تو یہاں تک question اور example کر لینا باقی کے school میں کریں گے تو یہاں پہ common کتنے آئیں گے بیٹا جس کے end میں چیار ہیں کیونکہ اس میں سارے وہ cases ہیں e کے اندر جس end میں چیار ہے تو end میں چیار وڑا یہ کیا ہے 6 5 4 نکالنا کیا ہے e oblic f y e intersection f divided by p of f e intersection f کتنا ہو جائے 1 by 2 1 6 اور f میں کتنے ہیں 36 37 216 تو answer is 1 by 36 ٹھیک ہے تو اس سے آگے کے جو ہے کل کی کوئی چھوٹی نہیں بیٹا یہ ایک بار یہ ورڈ سب وغیرہ پہ جو ہے کلیر بھی ہو لیا لیکن بہت سارے بچے ابھی کنفیوزن میں تھے لیکن چھوٹی نہیں ہے کوئی ٹھیک ہے تو سمجھ آگیا اب نا بیٹا ای ٹوپک یس سار ٹھیک ہے بیٹا وندنا بول رہی ہے وندنا سلوگن لکھے آجک نہیں لیکن آج اس کو فریم کرائیں گے ٹھیک نا ٹھیک بیٹا تھینک یو تھینک سی لوٹ بیٹا ٹھیک ٹھیک بیٹا ٹھیک 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 ٹھیک